اسلام علیکم ویلکم بیک میں ہوں عبید اصن اور میں نے کچھ دن پہلے ایک شارٹ ویڈیو کی تھی جس میں میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ چاند پہ پرپرٹی بک رہی ہے کیا وہ سچ ہے یا فیک ہے تو آج اسی ٹاپک کو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور ٹاپک ہمارا کافی انٹرسنگ ہونے والا ہے تو چلیے ہی شروع کرتے ہیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں آپ اس انسان کو دیکھیں اس کا نام ہے جی ڈینس کو اور یہ انسان اپنے آپ کو چاند مارس اور وینس اور باقی اور بھی پلینٹس ان کا آنر کہتا ہے اب اس کو آنر بنایا کس نے اس کو آنر کسی نے نہیں بنایا اس نے اپنے آپ کو خود ہی آنر بنا دیا ہے تو اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے اس ڈینس کو کو کس نے آنر بنایا تو ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ 1967 میں کیا وجہ بنی تھی ایک ٹریٹی بیٹھی تھی جس میں یہ ڈسکس ہوا تھا کہ کوئی بھی آوٹر سپیس میں جو بھی پہلا قدم رکھے گا یا جو بھی پہلے آوٹر سپیس میں جائے گا چاہے وہ مون ہو مارس ہو یا باقی جگہ ہوں جو بھی پلینٹس ہیں ان پہ تو وہ اپنے آپ کو آنر نہیں کہہ سکتا کوئی بھی نیشن یا کوئی بھی کنٹری اب یہ ٹریٹی کنگن کے درمیان بیٹھی تھی یہ یونائٹڈ کنگرم اور امریکہ اور سویت یونین کے درمیان بیٹھی تھی اس وقت تو اس کے بعد تقریباً سو سے بھی زائد کنٹریوں نے اس پہ سائن کیے تھے کہ کوئی بھی اس کا آنر نہیں ہو سکتا اب ڈینس کوپ ہیں جو ان کو یہ لگا کہ اس میں لوپ ہول ہے لوپ ہول مین کے جو رولزیں ریگولیشن اس ٹریٹی کے درمیان لکھے گئے تھے جو چیزیں اس میں لکھی گئی تھی کہ کوئی بھی نیشن یا کوئی بھی کنٹری اپنے آپ کو آنر نہیں کہہ سکتی تو جب وہ لکھے گئے تو اسے لگا کہ اس میں کوئی فارڈ ہے یہ لوپ ہول ہے ایرر ہے تو اس نے یونائٹڈ نیشن کو ایک لیٹر لکھا اس نے اس نے لکھا کہ کوئی بھی نیشن یا کوئی بھی کنٹری اپنے آپ کو آنر نہیں کہہ سکتی تو کیا میں آپ کو آنر کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس میں انڈیویجول چیز نہیں لکھی ہوئی تھی کہ کوئی بھی انڈیویجول مین کہ اگر میں ہوں اکیلا تو انڈیویجول کہ کیا میں آنر نہیں بن سکتا تو اس بات کو یونائٹڈ نیشن نے نہ ہی سیریس لیا اور نہ ہی اس بات کا جواب دیا تو وہ اپنے آپ کو لیگلی طور پر آنر کہتا ہے صرف یہی نہیں اور بھی بیشمار ویب سائٹس ہیں جو سیل کر رہی ہیں پراپرٹی اور جو ڈینس خوپ ہیں یہ اپنے آپ کو لیگل آنر کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آنر بننا چاہتا ہے تو وہ یونائٹڈ نیشن کو لیٹر لکھے پہلے ہیں تو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی تو اس میں مزید بھی ڈسکسن ہوگی اب جو ڈینس خوپ ہیں یا ایک لونر ایمبیسٹی کے نام سے ایک کمپنی چلا رہے ہیں یا لونر کارپوریشن کے نام سے اور انہی کی ایک اور ویب سائٹ بھی رن ہو رہی ہے لونر ریجسٹری کے نام سے جس پہ وہ لوگوں کو پراپرٹی سیل کر رہے ہیں اب انہوں نے نائنٹین نائٹی فائف میں ٹوینٹی ڈالر میں ایک ایکر پراپرٹی سیل کر رہے تھے اور آج بھی یہ اسی طرح برقرار ہے تقریباً ٹوینٹی، تھرٹی اور فورٹی فائف ڈالر آپ ویب سائٹ کو گو تھو کریں گے تو ان پہ آپ کو کافی ساری انفرمیشن مل جائے گی اور آپ خود سمجھ دار ہیں کہ کیا یہ فیک ہے یا لیگل ہے تو اس میں ہمیں بہت سی باتیں ڈسکس جو ہم کر چکے ہیں آپ کے ساتھ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آگئی ہوگی تو مزید ہم آپ کے ساتھ انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آتے رہیں گے اور ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ساتھ